ای بی ایم ایک اہم آلائکار ہے جس سے نہ صرف انتخابات میں شفافیت آئے گی اور نتائج کا بروقت پتا چلے گا ووٹ بھی ہے کاؤنٹر بھی ہے تو لہٰذا میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو سیاسی فٹبال نہ بنایا جائے ملک کی تقدیر کا تعلق ہے اسے امید کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں مکمل تعاون کریں گی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو سیاسی فٹبال نہ بنایا جائے ملک مستقبل کا مسئلہ ہے شفاف انتخابات کے لیے اصلاحات ضروری سمندر پار پاکستانیوں کے لیے آئی ووٹنگ مطارف کرا رہے ہیں صدر مملکت عارف الوی کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب حکومت کی کامیابیاں بھی گنوائیں آپوزیشن کو تسلیم کرنے کا مشورہ بھارت کشپیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف برزیوں کا مرتقب قرار ہندو تبا سوچ سے علاقائی سالمیت کو خطرہ ہے دنیا سے افوان عوام کو تنہا نہ چھوڑنے کی اپیر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افوانستان کی نئی حکومت عوام کو متحد کرے خاص طور پر افوانستان کی سرزمین میں کسی پڑا سی ملک کو کوئی خطرہ نہ ہو اس سلسلے میں طالبان رہنماؤں کے بیانات حوصلہ افضاں ہیں اب دنیا کو چاہیے کوئی اس وقت افوان عوام کو بے آر و مددگار نہ چھوڑا جائے پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلا صدر آریف الوی کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ افوان سے واک آؤٹ کر گئے پریس گیلری صحافیوں کے لیے بند میڈیا ورکرز نے دھرنا دے دیا صدر مملکت کا اپوزیشن اور پریس گیلری کی خالی کرسیاں دیکھ کر دلچسپ انداز میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعت ہیں وزیراعظم چیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسملی کی اہم بیٹھر ملکی اور عالمی صورتحال پر تباطلہ خیال آئندہ پارلیمانی سال کے لاحے عمل پر بھی گفتگو امدان خان نے صدر مملکت کے پارلیمان سے خطاب کو سراہا ہم نے پارلیمان میں آپ کے لیے بھرپور اتجاج کیا ہے اور ہم نے بینرز اٹھائے نعرے لگائے ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک کہ اس کالے قانون کو دفن نہیں کیا جاتا اپنی پارٹی کی طرف سے میانواز کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے کالے قانون کے خاتمے تک صحافیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے میڈیا سے آزادی کوئی نہیں چیند سکتا شہباز شریف میڈیا ڈیویلیبین اتھارٹی اصل میں میڈیا ڈنڈا اتھارٹی ہے مولانا فضل رحمان اوپوزیشن صحافیوں کے حقوق کے لیے سب ایک پیچ پر ہے بلاول بھٹو کا صحافیوں کے دھڑنے سے خطاب جہاں تک فیرم اوپ دی پریس کی بات ہے ہم ایک پیچ پہ ہیں جہاں تک آپ کا آزادی کے بات ہے ہم ایک پیچ پہ ہیں جہاں تک آپ کے حقی روزگار کی بات ہے ہم ایک پیچ پہ ہیں پاکستان میپوز پارٹی اور پاکستان کے اوپوزیشن کے جو جمعاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے لندن میں بھی مجاوزہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے خلاف احتجاج پاکستانی صحافیوں، سیاسی جماعتوں اور سیول سوسائیٹی کے نمائندوں کا پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ آزادی صحافت کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں فیل ہونے والے طلبہ کے لیے خوش قبوی سپلیمنٹری امتحانات ملتوی تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ آئندہ سال میٹرک امتحانات مائے اور جون میں ہوں گے فیفاقی وزیر شفقت محمود کی زیر صدارت بینل صوبائی وزرائی تعلیم کانفرنس میں فیصلے پاکستان کرکٹ کو بہتر بنانے کا بڑا چیلنج رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بلا مقابلہ چیرمن منتخب بورڈ آف کورنرز کے جلاسٹ میں چھتیس میں چیرمن کا انتخاب سابق کپران عبدالحفیز کاردار اور زعوید برکی کے بعد یہ اہدہ سنبھالنے والے چوتھے کرکٹر بن گئے ٹی ٹوانٹی وال کپ کے لیے میتھیو ہیڈن ہیڈ کوچ اور ورنیڈ فیرنینڈر والنگ کوچ مقرر پوزیشن آسان نہیں کرکٹ کے لیے کام کرنا اور چیلنج پورا کرنا ہے کرکٹ اور کلچر مائنڈ سیٹ اور رویہ اور سوچ کو بدلنا ولین ترجیل مصبہ الحق وقار یونس نے محنت اور امانداری سے کام کیا سکول اور کلب کی سطح پر کرکٹ کو فروغ دینا ہے نومنتخب چیرمن رمیز راجہ کی گفتگو ملک پر انٹرنیشنل کرکٹ کی بہار نیوزیلینڈ ٹیم کی ٹریننگ پاکستان اور نیوزیلینڈ میں پہلا ونڈے سترہ ستمبر کو راول پنڈی میں شیڈیول شائکین کے لیے کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ ساتھ لانا لاسنے موسیقی کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن تحریک انصاف سات نشستے لے کر نمبر ون نون لیگ کا انسٹھ سیٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر پچپن آزاد امید وار فاتے پیپلز پارٹی سترہ ایمکیم دس اور جماعت اسلامی سات سیٹے حاصل کر سکی عبامی نیشنل پارٹی اور بلوچستان عبامی پارٹی کی دو دو نشستیں دو سو بارہ وارڈز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج پنجاب نون لیگ سر فہرست ایک سو تیرہ میں سے کیاون نشستوں پر کامیاب تحریک انصاف کی اٹھائی سیٹیں بتیس آزاد امید وار فاتے سندھ میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا میچ برابر چودہ چودہ سیٹوں پر کامیاب ایمکیم دس جماعت اسلامی پانچ اور نون لیگ کی تین سیٹیں خیبر پختون خواہ میں سولہ نشستوں پر تحریک انصاف کامیاب نون لیگ پانچ پیپلز پارٹی کی تین نشستیں گیارہ آزاد امید وار فاتے بلوچستان میں پانچ آزاد پی ٹی آئی اور بلوچستان عبامی پارٹی کی دو دو نشستیں لاہور، راولپنڈی، ملتان اور پشاور میں پی ٹی آئی کو جھٹکا نون لیگ کے گھر گجرہ والا میں تحریک انصاف چھے نشستوں پر کامیاب اکارہ کی پانچ میں سے چار سیٹیں آزاد امید واروں کے نام حیدر آباد میں امکیم سات نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر حامیوں کا جشن کنٹرونوں میں ریپورٹز لاہور میں تحریک انصاف کی شکست پر ابتدائی ریپورٹ مرتب شہر کو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ترجیح نہ دینا ناکامی کی اہم وجہ قرار دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد امید واروں نے حلقوں کا رخ نہیں کیا خدمت کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اسی جذبے سے انشاءاللہ ہم دوہزار تئیس کے انتخابات میں کودیں گے پاکستان سے غربت مٹانے کے لیے بیروزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے معیشت کو کامیابی کی سیریو پر گامزر کرنے کے لیے محنت کریں گے کنٹونمنٹ بورٹ کے انتخابات میں خدمت کی سیاست کامیاب مسلم لیگ نون اسی جذبے سے دوہزار تئیس کا الیکشن لڑے گی قیامت خیص مہنگائی نے غریب کے موں سے نوالا چھین لیا نہ اہل حکبران بتائیں ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھروں کے وعدے کا کیا ہوا حمزہ شہباز کا ویڈیو پیغام پیپلز پارٹی کراچے کے تمام کنٹونمنٹ بورٹز میں جیتنے والی واحد جماعت ووٹوں کے اعتبار سے بھی پہلا نمبر پی ٹی آئی کو روایتی ووٹرز نے بھی مسترد کر دیا وفا کے ترقیاتی منصوبوں پر نہیں طریقہ کار پر اعتراض ہے سعید غنی کی میڈیا ٹاک اپوزیشن دوغلی سیاست کر کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی افراد افریقی سیاست ملک و قوم کے مفات میں نہیں یہ وقت اتحاد اور یکچہتی کو فروغ دینے کا ہے وزیراعلا پنجاب اسپان بستار کی سینیٹر آن عباس سے ملاقات میں گفتگ گزشتہ عدالتی سال ہر لحاظ سے مشکل کرونا کے باعث عدالتوں میں زیرہ التوا مقدمات میں اضافہ ہوا گزشتہ سال بارہ ہزار نو سو ارسٹھ مقدمات نمٹائے گئے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کا فل کوٹ ریفرنس سے خطاب سپرین کوٹ کے نئے سال کے آغاز پر ججز کی تعداد مکمل نہیں عدلیہ کے تمام مسائل کے حل کے لیے وفا کی حکومت ہر وقت تیار ہے اٹرنی جرنل وزیراعظم سے چینی کمپنیوں کے سربراہان کے ملاقات وفت کا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے کہری دلچسپی کا اظہار حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی امران خان سی پیک میں اب تک پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ چکی بارہ ارب ڈالر کے منصوبے تکمیل کے مراحل میں چینی کمپنی فیبریک ایڈ گھروں کی ٹکنالوجی لے کر آئی ہے معاونے خصوصی سی پیک خالد منصور کی پریس کانفرنس ارکان پارلیمنٹ کا بھی تنخواہ میں گسارہ مشکل غریب عوام کے ٹیکس سے ملنے والی مہانہ آمدنی میں دس پیسد اضافے کی سمدھی تیار وزیراعظم کی سیرسدارت ففاقی کابینہ کے اشلاس میں فیصلہ ہوگا ڈالر ایک سال کی بلند تنین سطح پر پہنچ گیا چار ماہ میں پندرہ روپے بیاسی پیسے بہنگا انٹر بینک میں امدیکی کرنسی کی قیمت ایک سو اٹھ سر روپے دس پیسے ہو گئی اوپن مارکیٹ میں ایک سو انہتر روپے میں فروغ افغانستان میں شدید غزائی کلت پیدا ہونے کا خطشہ عوامی خدمت کے ادارے تباہی کے دہانے پر ہیں سیکریٹی جنرل اقوام متحدہ پاکستان امدادی کاروائیوں کے لیے لوجسٹک سرویس پراہم کرے گا امد کے لیے تمام امالکوں مل کر کام کرنا ہوگا شاہ محمود قریشی کا افغانستان کے لیے امدادی کانفرنٹ سے خطاب افغانستان میں نئی حکومت کا قیام پی آئی اے کی پہلی پرواز کابل پہنچ گئی ائرپورٹ پر افغان سیبل ایوییشن اور پی آئی اے عملے کے خصوص انتظامات تربیتی آفتہ ائرپورٹ عملے نے ڈیوٹی جوائن کر کے پرواز ہینڈل کی وائل فود پروگرام کا امدادی اشیاء سے بھرا تیارہ بھی مزار شریف پہنچ کیا طالبان کی کنٹرول سنبھالنے کے بعد کسی بھی پہلی عالی شخصیت کا دورہ افغانستان قدر کے نائب وزیراسم شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی کی افغان وزیراسم مولا محمد حسن اخون سے ملاقات سابق افغان نائب صدر امر اللہ صالح کے گھر سے ڈالر اور سونے سے بھرے سوٹ کیس برامت 65 لاکھ ڈالرز اور سونے کی اینٹیں ہاتھ لگی ہیں افغان حکام نے تصدیق کرتی شمالی کوریا کا طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایک اور بیلیسٹک میزائل کا تجربہ میزائل نے کامیابی سے حدف کو نشانہ بنایا مزال تجربات عالمی برادری کے لیے خطرہ ہیں امریکہ کی مزمت اور بے ساختہ اداکاری سے چہروں پر مسکراہت لانے کا کمال فن تنزوں مزخ کے بے تاج بادشاہ لہری کو دنیا سے رخصت ہوئے نو سال بیٹ گئے سفیر اولا صدیقی کا منفرد انداز آج بھی مدہوں کے دلوں میں زندہ